ایم سی این اردنیز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی محیددین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر سمارٹ سیڈی پروجیکٹ کے تحت ملک بھر کے سو شہروں میں چلائی جا رہے پروجیکٹس کا دہلی میں رکھا گیا ایکسپو ایم سی انتظامیہ نے بھی لگائے یہاں اپنے سٹالز مشہدین نے کی ایم سی کے پروجیکٹس کی تحتائش مختلف مطالبات پر آنگنواری سے وکاؤں نے نکالا شہر میں آکروش مورچا اور کیا جیل بھرو آندولن زیرا پریشت کے سی او کی جانب سے دی گئی نوٹیس پر ملازمائے ہوئی سخت ناراض اور کیا ان کا گھیراؤ اسمارٹ سیڈی کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کی نظر میں آیا زیرا پریشت گراؤنڈ پر کچھا پھیکنے والا ٹریکٹر گھن کچھا پروجیکٹ کے ملازمین نے فوری کی کاروائی اور آیت کیا پانچ ہزار روپی جرمانہ اور ایک اور خہبہ خانے کا پولیس نے کیا پردہ فاش ساتھارہ علاقے میں نشات پارک سے متصل بنگلے پر پولیس نے مارا چھاپا ایک غیر ملکی دو شیزہ سمیت تین متاثرہ لڑکیوں کو خہبہ گروں کے چنگل سے پولیس نے ایک دلائی نجات دو ملزمین گرفتار ڈی سی پی زون ٹو کی کاروائی خبریں تفصیل سے سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت ملک بھر کے سو شہروں میں چلائے جانے والے پروجیکٹس کی ایک نمائش سترہ تا انیس جنوری کے درمیان دہلی کے پرگتی میدان پر منقل کی گئی ہے جس میں اے ایم سی انتظامیہ نے بھی اپنے اسٹالز لگائے ہیں واضح رہے کہ سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت متعلقہ دفتر کے سی ای او وہ مینسپل ایڈمنسٹیٹر جی شری کانت کی رہنمائی میں چلائے جا رہے مختلف پروجیکٹ جن میں سمارٹ سکول اور ساویتری ایڈوکیشن کنٹرول روم زولوجیکل پارک ملٹی سپیشیلیٹی ہسپیٹل سمارٹ بز ڈیپو شیوس رشتی کمانڈ اینڈ کنٹرول سنٹر اڈان ڈیجیٹل ایڈریس نمبر لائٹ ہاؤس ای گورننس پروجیکٹ جی آئی ایس کھام ندی بازہ بات کری اور آئی اسکوپ ان سکیمات سے متعلقہ معلومات پر مبنی سٹالز اس نمائش میں لگائے گئے ہیں جن کا مشاہدہ کرنے کے بعد مختلف ریاستوں سے آنے والے افسران و دیگر افراد ان پروجیکٹس کی خوب سراہنہ کر رہے ہیں اے ایم سی انتظامیاں وارنگاباد سمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن پرائیوٹ لیمیٹیٹ کے سی ای او وہ مینسپل ایڈمیسٹیٹر جی شری کاند کی رہنمائی میں سمارٹ سٹی دفتر کے ایڈیشنل سی ای او اور ان چندے ڈیپٹی چیف آفیسر صورب جوشی کے تاون سے سمارٹ سٹی کے پروجیکٹ منیجر امران خان سید فیض علی سنہ بخشی پرتیق مانوت کر مینسپل ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے کنٹرولنگ آفیسر گنیش دانگے پروگرامنگ آفیسر نیاندیو سانگڑے گراؤنڈ ایپ کے نمائندے ستیم آوہار وہ دیگر دہلی میں منقضہ اس ایکسپو میں مذکورہ سٹالس لگا کر ہمارے شہر کی نمائندگی کر رہے ہیں اور شہر میں چلائے جا رہے ان پروجیکٹ سے متعلق حضرین کو معلومات فراہم کر رہے ہیں مختلف مطالبات پر آنگنواری سیویکہوں نے آج کرانتی چوک سے زیرہ پریشت دفتر پر آکروش مورچہ نکالا اور جیل بھرو آندولنگ کیا واضح رہے کہ گوشتہ چار ماہ سے آنگنواری سیویکہیں تنخواہوں میں اضافے اور نوکری میں مستقل کرنے کے مطالبے پر ہرتال کر رہی ہیں مگر اس جانب حکومت توجہ دینے تیار نہیں تھی لہٰذا اپنے مطالبات پر ان ملازمات نے جیل بھرو آندولنگ کا اعلان کیا تھا اطلاع ہے کہ زیرہ پریشت کے سیئی او ویکاس مینا نے انہیں ایک نوٹی جاری کی اور انتباہ دیا کہ وہ فوری اپنی ہرتال ختم کر کے ڈیوٹی پر لوٹ آئیں بسورت دیگر انہیں ملازمت سے نکال دیا جائے گا جس پر یہ ملازمائیں بھڑک اٹھیں اور ان لوگوں نے کرانتی چوک سے زیرہ پریشت دفتر تک آکروش مورچہ نکالا اور زیرہ پریشت کے سیئی او کا گھراؤ کیا اور انہیں انتباہ دیا کہ اگر ان کے مطالبات فوری پورے نہ کیے گئے تو وہ احتجاج میں مزید تیزی لائیں گے اس کے بعد ان لوگوں نے گرفتاریاں دی ایٹک چا ہوتینا آج سیو جلا پریشت چے سیو جے آہت مکیا کاری کاری آدھیکاری وکاس مینہ یاں چا نیشیدار آنی آئی سیڈی ایچ چیا مہاراشتہ چا آئی اوکت روبال اگروال یاں چا نیشیدار تامی جیل بھرو آندولن کرتا ہو یا وکاس مینہ نی یہ لیا آٹھاوڑا بھارات مہارا آرنگا بھارت جلیاتی سمپاو راستار اگروال کرمچارنا کاماؤرون کمی کرنے چا نوٹی سا دیلی لیا آہت چویست آسات روزوہ نیتر کاماؤرون کمی کرو گھارات لیا مول کرنے لیا چویست آسات ری کاما کرتا ہے مینہ ساہیب پروبال اگروال میادام تمچے شیطات لیا کرمچاری نائیت ہے تمچے گھارات لیا مول کرنے لیا چویست آسات کمی کرائی لیا تیالا کئی قائدے آہت نیام آہت تمچے چودہ پرکلپا ہے تاورنگا بھارت جلیات آنی پرتیک پرکلپا چا آدھیکاری نوٹی سا دیتا ہے تمہیں گمبی راہت کا مینہ سا ہے تمہیں بھگیت لیت کا نوٹی سا ہاں چا تنلہ سوال آہے منون آج آمی یہ نوٹی ساں چا ویرودات سیو چا ویرودات نیشیدار آنی روال اگروال چا نیشیدار آنی ڈیپیٹی شیو سوارنا جادو چا آہے مائلہ بال کلیانچا تیانچا نیشیدار آم مور چا کادون پاس تے سا زار آنگنوڑی کرمچار آنچا آمی جیل بھرو کرنا راہو پاس تے سا زار آنگنوڑی کرمچاری آورنگا باد مدلی آج جیل بھرو کرتی آمچہ سادھا ماغنے کی ریٹائر زالین انتر کائی کرائی چا ریٹائر زالین انتر کائی تر ادھر مہا پینچن میڑالا پائی چا ہمارا ہر خدم فضائی آلدگی پر خوابو پانے کے لیے ہونا چاہیے تب کہیں جا کر ہمیں خالص اور ساتھ ستری ہوا میسر آ سکتی ہے ان خیالات کا اظہار منسپل ایڈمسٹیٹر جیشی کاند نے کیا وہ اسمارٹ سٹی دفتر میں اس تعلق سے منقضہ میٹنگ سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مخاطب تھے فضائی آلدگی پر قابو پا کر خالص ہوا کا میعار بڑھانے کے غرصے سمارٹ سٹی دفتر میں متعلقہ شعباجات اور شہریان کی ایک اہم میٹنگ گزشتہ روز منقض کی گئی جہاں فضائی آلدگی کی وجوہات اور اس کی روک تھام کے ہر پہلو پر تبادلہ خیال کیا گیا تاکہ ہمیں خالص اور صاف و شفاف ہوا محسر آسکے اور ہم صحت مند و تندرست رہ سکیں منسپل ایڈمیسٹیٹر جی شریکان نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس میٹنگ میں شرکت کی اور انہوں نے حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ شہر کی آب و ہوا کالیس و صاف ستری رہے اس غرص سے ٹھوس خدم اٹھائے جا رہے ہیں اس کے باوجود مختلف ترقیاتی کاموں کے سبب ہوا کی آلودگی میں آئے دن اضافہ دیکھا جا رہا ہے فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے یہ اہم میٹنگ بلائی گئی ہے جس میں محسر کارپوریشن کے ایڈیشنل کمیشنر وہ سمارٹ شیڈی دفتر کے ڈیپٹی سی او سورو جوشی اے ایم سی کے گھنکچرہ پروجیکٹ چیف وہ ڈی ایم سی سومنہ جادھو نیشنل پیور ایئر پروگرام کی ایڈوائزر ڈاکٹر گیتانجلی کوشک مہاراشتر پولیشن کنٹرول بورٹ کے علاقائی آفیسر راہول ویوہرے ایئر کے ویرات سنھ سوہا سنجوشی کانسل آف سینٹیفک انڈ انڈسٹریل ریسرچ کے سپیشل آفیسر انٹرنیشنل سرکیولر ایکنومی ایکسپرٹ سواتیس نے ہے لنگس کی بیماریوں کے ماہر ڈاکٹر شریس بردہ پور کر وہ دیگر موجود تھے حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے مینسپل ایڈمیسٹریٹر نے کہا کہ فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے ایک یا دو پروگرام چلانے سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ ای ایم سی انتظامیہ کا ہر قدم ہوا کو خالص بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اندور جیسا سب سے زیادہ ساف سترے شہر میں بھی خالص ہوا کا میعار گرنے لگا ہے اس لیے ہوا کو ساف سترہ رکھنے کے لیے ٹھوس قدم اٹھانا وقت کا اہم تقاضہ ہے اس میٹنگ میں پتایا گیا کہ ہم ہوں گے کامیاب سیگریشن سے متعلق عوام میں بیداری پیدا کی گئی جس کے بعد چہر میں سیگریشن بڑھ کر اسی فیصد تک پہنچ گیا ہے اس کے علاوہ ہوا کے خالص پن میں اضافے کے لیے ورٹیکل گارڈن کارنجے گرین بیلڈ ڈیولپمنٹ فٹ بات سویپنگ مشین اور ای بس سرویش شروع کرنے کا منصوبہ انتظامیہ نے بنایا ہے اسی طرح دیگر ذمہ داران نے بھی مباحثے میں اس سے لیتے ہوئے اپنے ذرین وشورے دیئے جبکہ فیپنوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر بردہ پورکر نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا سانس کی مختلف بیماریوں میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے سال دوہزار انیس تک صرف عمر رسیدہ افراد ان امراض میں مبتلا پائے جاتے تھے مگر ان تین سالوں میں اس مرض میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اہم بات تو یہ ہے کہ ایک تا پندرہ سال عمر کے بچے بھی اس مرض میں مبتلا ہونے لگے ہیں میٹنگ کے سبھی شرکاں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہوا میں آکسیجن کا تناسب بڑھانے اور دیگر آلودگی کو ختم کرنے کے لیے شہریان کو چاہیے کہ وہ سوکھے اور گیلے کچھرے کو علاہدہ علاہدہ کر کے ہی گھنٹا گاڑیوں کے سپورت کریں سو سے زائد مکانات والی سوسائٹی میں گیلے کچھرے پروسیسنگ کر کے خات تیار کی جانی چاہیے کچھرے کو جلایا نہ جائے نزدیکی علاقوں تک جانے کے لیے گاڑیوں کے استعمال سے پرہز کریں حتی لمکان یہ کشش کی جائے کہ سٹی بس کے ذریعے ہی سفر کیا جائے زیلہ پریشت کے گراؤنڈ پر ایک ٹریکٹر کے ذریعے کچھرہ انڈیلا جا رہا تھا یہ منظر وہاں لگائے گئے خفیہ کیمرے میں خید ہو گیا جس کی تلاہ کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر کے افسران نے گھن کچھرہ پروڈیکٹ چیف کو دی جس پر متعلقہ خاتی ٹریکٹر کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے اس سے پانچ ہزار روپیے جرمانہ وصول کیا گیا وزرہ کے سمارٹ سٹی پروڈیکٹ کے تحت شہر میں جگہ جگہ خفیہ کیمرے لگائے گئے ہیں جن کی نگرانی سمارٹ سٹی دفعہ میں قائم کردہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سٹی کی جاتی ہے یہاں موجود ملازمین نے دیکھا کہ زلہ پریشت گراؤنڈ پر ایک ٹریکٹر پہنچا جس میں کچھرہ بھرا ہوا تھا پھر ڈرائیور نے کچھرے سے بھری ٹرالی وہاں انڈل دی یہ منظر دیکھتے ہی ان ملازمین نے اس کی تلاہ گھن کچھرہ پروڈیکٹ چیف سومنات جادہو کو دی انہوں نے فوری متعلقہ زون آفیسر رمیش مورے اور ناغری مطر پتک کے چیف کو وہاں جانے کی ہدایت دی جس کے بعد ناغری مطر پتک کے ملازم دیویدہ سوسر وہاں پہنچے اور اس ٹریکٹر کو ڈرائیور سمیت موسپل دفتر لے آئے گھن کچھرہ پروڈیکٹ چیف کی ہدایت پر خاتی ڈرائیور سے پانچ ہزار روپیے جرمانہ اصول کیا گیا اور آئندہ کھلے میں کچھرانہ پھینکنے کی اسے تاقید کی گئی موسیخی کے معروف پندیت وہ گرندکار شارنگ دیو کے نام سے ایم جی ایم کے مہاگامی میں چار روزہ شارنگ دیو فیسٹیول منفقت کیا جا رہا ہے جس کا آغاز 19 جنوری سے ہوگا یہ اطلاع مہاگامی کی ڈائریکٹر پاروطہ دتہ نے آج ایک پریس کانفرنس میں دی مہاگامی گرکل دوارہ آیوجت اس سماروں میں ویوید کلائن موہینی اٹم کتھک اوڈی سی دروپت گائن مانگنیار جو راجستان کی کلا ہے ناثر دوارے کا حویلی سنگیت اور ایسے انیک لوک اور شاستری پرمپراؤں کو دیکھنے کا رسیکوں کے لیے ایک بہت سندر موقع ہے ساتھ ہی ویدیارتھی ناغریکوں کے لیے ورکشاپس پینٹنگ یا ویجوال آرٹس جس میں سویم آکے چطر بنا سکتے ہیں پاک شاستر کی کچھ ریوائیوڈ ریسیپیز جو جس کا سیون سبھی آکے کر سکتے ہیں دیکھتے ہوئے کی گرنطوں میں لکھے ہوئے ریسیپیز ساکار کس طرح سے سیون میں لگتے ہیں اور آؤٹریچ ایکٹیویٹیز جیسے ہیریٹیج ویزٹ ہے یا ستھانی رام مندر میں ایک رتی پرستو تھی یا پونے ویدیار پیٹ کے دوارہ ہوسٹ کیا گیا کتھا کتھن کا ستر اس طرح سے ویوید آیاموں کو لے کر سوبے دس بجے سے لے کر شام کو دس بجے تک تین یا چار کھنڈوں میں سوبے کا سمینار اس کے بعد ورکشاپ ریسرچ پریزنٹیشنز اور شام کا سنگیت نرکتی مہود سب ان سبھی ڈائیمنشنز میں یہ مہود سب ہونے جا رہا ہے میں رسیکوں کا اور کلاب علاشیوں کا سواگت کرتی ہوں اس مہود سب کو سفل بنائیں یہ ہائیبریڈ موڈ میں بھی ہے اسی لئے کوئی اگر اسے آن لائن دیکھنا چاہتا ہے تو بھی ان کا سواگت ہے جن لے بات پدھمپورا علاقے میں چلائے جا رہے لیڈیز ہاؤسٹل میں بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے جس کی وجہ سے یہاں خیام پذیر طالبات کی صحت کو خطرہ لاحق ہے لہٰذا یہاں فوری بنیادی سہولتیں فراہم کروائی جائیں اس مطالبے پر مطالقہ طالبات نے آج سوشل ویلفر آفیس پر دھرنا دیا اور ایک مطالباتی میمرانڈم انتظامیہ کے سپورٹ کیا ہاؤسٹل کی لڑکیوں کا کہنا ہے کہ گجشتہ کئی سالوں سے وہ مختلف مسائل سے جھوج رہی ہیں وہاں صفائی کے انتظامات نہیں ہیں بیت الخلا ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں اور ہمیشہ ہی وہاں گندگی رہتی ہے پینے کے پانی کا مسئلہ بھی برقرار ہے اور کئی مرتبہ میمرانڈم دینے کے بعد بھی اس جانب توجہ نہیں دی گئی لہٰذا آج ان لوگوں نے سوشل ویلفر آفیس پر احتجاج کیا اور ایک میمرانڈم مطالقہ انتظامیہ کے سپورٹ کرتے ہوئے مطالبہ کیا کے وہاں بنیادی سہولیات فراہم کروائی جائیں مازاناو نکیتا گھائی تڑک می یونیٹ فور پدامپورا شاسکے وستگرات لی ویدیر تھنی آہے آنی یہاں سکرہ ماجہ مہیتری نی آہے ویدیر تھنی ہسٹل ماند لیا آنی آم حالا تیتھے وستگرات لی خوب پڑھائی لیا آلی لیا آہے آنی جیویت ہونے جیویت ہونے چی شکیتہ آہے آنی تیتھے خوبت ٹوائلیٹ باثروم چے پروبلمز آہے دوانشے پانناس مولی مد دے فکتہ دوانش ٹوائلیٹ باثروم چالو آہے آم گولی ساکی پان خوب پروبلمز آس تا آنی آمالا تی لاؤکر آت لاؤکر سویدہ کرون دیا آنی آمچہ ستھالان ترید کرون دیا آنی آوہ ہوسٹل آنی آمچہ ستھالان ترید جون مہینے پاس آن آتتا پرنت آنی آمچہ ہوسٹل بدلن آلن آئی آزون پان آنی خوب تراس ہوتے آنی آنی آمچہ س VISTA آہ mee ترکل آمچہ آمچہ ہوسٹل آمچہ ہوسٹل آہ آمچہ ہوسٹل آلن آر KARAN آمچھ SHK موسیقا ہر سال کی طرح اس سال بھی چھے رجب یعنی اٹھارہ جنوری کو صبح نو بجے درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے جلو سے غریباً نواز نکالا جائے گا یہ تلس سنی یوت ونگ کے صدر مسود رضا نے دی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جلو سے غریب نواز رحمت اللہ علیہ اورنگباد میں نکالا جا رہا ہے جس کا راستہ حضرت نظام الدین اولیاء اورنگبادی رحمت اللہ علیہ سے نکل کر جنسی راجہ وزار گانڈی پٹلا سرافہ مارکٹ سیٹی چوپ سے ہوتا ہوا ملزور پورا شاہ وزار امام احمد رضا رور سے گزرتا ہوا حضرت پیر غیب صاحب رحمت اللہ علیہ پر اس کا اقتدام ہوں گا اور لنگر شریف حضرت بیکن شاہ علیہ رحمت اللہ علیہ میں عمل میں آئے درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کے منتظم ایڈوکیٹ محبوب نظام نے بتایا کہ یہ جلوز درگاہ سے نکل کر جنسی چوک شاہ گنج بس اسٹینڈ گانڈی پٹلا سرافہ مارکٹ سیٹی چوک لوٹا کارنجا منظور پورا چیلی پورا شاہ وزار چمپا چوک اور امام احمد رضا روٹ سے گزرتا ہوا درگاہ حضرت پیر غیب صاحب پر ختم ہوگا انہوں نے شہریان سے اس جلوز میں کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل کی ہے ایک عظیم و شان جلوز جلوز کے غریب نواز اور امت اللہ علیہ سے نکل آ جا رہا ہے کل یعنی اٹھا جنوری دوہزار چوبیس صبح نو بجے درگاہ حضرت خاجہ نسا مقین اولیاء اور امت اللہ علیہ سے نکل آ جائے گا میں تمام محبان و غلامان غصف حاجہ سے گزارش کروں گا کہ جلوز سے غریب نواز میں بری بردات میں شرکت فرما کر سواب غارین حصیب کریں تعلقہ کنڑ کے مضافات ناچن بیل کے زلہ پریشد اسکول میں فوڈ فیسٹیول منایا گیا اور آنن نگری بھی منقب کی گئی جس میں کلبانے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس آنن نگری کا احتمام آج سترہ جنوری کو کیا گیا گاؤں کی سرپنچ کاسا بھائی شیواجی تھورات کے ہاتھوں اس سرگرمی کا افتتہ عمل میں آیا اس کینٹینڈے کا مقصد طلبہ میں تعلیم کے ساتھ ساتھ بیوپار تجارت ولیندین کی تجربہ کاری کو فروغ اور اسی کے ساتھ طلبہ میں چپی صلاحیتوں کو جاگر کرنا اور ان کی حوصلہ افضائی کرنا تھا تاکہ ان میں خود اعتمادی پیدا ہو اس کینٹینڈے میں مذافات آمد آباد کے اساتذہ وہ طلبہ نے بھی شرکت کی اسی طرح گاؤں کے سرکردہ افراد و طلبہ کے سرپرستوں اور ساکنان نے بھی آنند نگری میں کھانے پینے کے مختلف اشیاء کا لطف اٹھایا اس موقع پر سکول کی صدر مدرس سنیتا وڑ گاؤں کر کیندر پرمک شندے سر صدر ویجہ راجپوت ویشونات تھورات پرلاد راجپوت اور دیگر نام اور افراد وہ گاؤں والے موجود تھے ایجی پرپراشالا ناچن میں لیتیل نگیچ یا تا نگیچی ویتی حرکی نی بولتا ہے آمین آج آنند نگری هده شہبا گھت لے لہا ہے آنی آمین پرتکش چھولی ورطی سینڈویج مراتا ہے آنی تیچا ساتھی لاغلیلی سامگری بریڈ، پوٹیٹ چٹنی سر کوتھم بیر سگے سامگری لاغلیلی آر آہے آنی آمین پرتکشا کرت آہود کی آمنا بیوہاری تنیا نیان ن Speak موسیقی 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 ناظرین گو کے اب اس ترقی آفتہ دور میں گودھڑیوں کا چلن کم ہو گیا ہے تاہم آج بھی سماج کا ایک بڑا اور غریب طبقہ کہیں اپنی گودھڑیوں میں مست ہے یا کہیں بے شمار افراد گودھڑی سے بھی محروم کھلے میں سردیوں میں ٹھٹرنے پر مجبور ہیں گودھڑی دراصل پرانی ساریوں وہ دیگر کپڑوں کے چوکونی ٹکڑے کاٹ کر بنائی جاتی ہے اور اسے اوڑنے بچھونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس گودھڑی کو مراتھی میں واکڑ بھی کہا جاتا ہے یہ گودھڑی گھروں میں بڑوں بزرگوں کی محنت بھری زندگی کی آئینہ دار بھی ہوتی ہے اور اسی گودھڑی سے کئی نام اور افراد بھی جنم لیتے ہیں جنہیں گودھڑی کے لال سے تعبیر کیا جاتا ہے شاعروں نے بھی اس گودھڑی کو موضوع بنا کر کئی بہترین تخلیقات ترتیب دی ہیں اور خوبصورت لبو لہجوں میں گودھڑی یا گودھڑی کے گنگان کیے ہیں الغرض یہ غریبی میں بھی نام پیدا کرنے اور بہترین وراثت ثابت ہونے کا مقام رکھتی ہے کچھ اسی طرح کے افکار و خیالات معروف مراتھی شاعر ڈاکٹر کیلاش دون نے بھی اپنی کویتہ میں پیروئے ہیں مذکرہ اسکول کی آٹھویں جماعت کے طلبہ کو یہ نظم سکھائی گئی جبکہ طلبہ طالبات کو حقیقت میں گودھڑی کیسے بنائی جائے اس کا بھی انوکھا تجربہ کروایا گیا طلبہ نے اس تجربے کو بڑی دلچسپی سے کیا گودھڑی کی سلائی کا طریقہ کار صدر مجرس سنجیو سونار اور کلاس ٹیچر سمیتہ مڑے وہ پرکاش انگڑے نے طلبہ کو بتلایا طلبہ اپنے گھروں سے گودھڑیوں کی تیاری کے سامان پرانے کپڑے کے ٹکڑے وغیرہ ساتھ لائے تھے اور اس طرح طلبہ طالبات نے گودھڑی کی سلائی مکمل کی جسے خوب خوب پسند کیا گیا تعلقہ سلوڑ کے مضافات وڈالا کے خریب موجود پل کے اطراف کی دونوں جانب کی سڑکیں خستہ ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے ساکینان کو پریشانیوں کا سامنا ہے اور وہ متعلقہ انتظامیہ سے توجہ کا مطالبہ کر رہے ہیں تعلقہ سلوڑ کے امبھائی بھراری روڈ پر واقعے گاؤں وڈالا کے قریب کے نالے پر پچھلے برس بارش کے موسم سے پہلے یہ پل تعمیر کیا گیا تھا جس کو اب آٹھ ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے لیکن ابھی بھی اس پل کی دونوں جانب کے آواجاہی کے راستے پر ڈامری کرن نہیں کیا گیا ہے اور صرف کھڑی مرم و مٹی ڈال کر راستہ بنا دیا گیا تاہم اب یہ مرم اور مٹی کے نکل جانے سے باریک کھڑی کھلی پڑ گئی ہے اور روڈ پر دھول دھپیڑے کا راج ہے گاڑیاں کھڑی پر سے فسل کر گر رہی ہیں یا ٹائر خراب ہو رہے ہیں جبکہ چھوٹے موٹے حادثات بھی رنما ہو رہے ہیں اس مصروف ترین روڈ پر بڑی مقدار میں ٹو ویلرز کا ٹرافک ہے جبکہ سلو ڈیپو کی اور سکولوں کی وسیں بھی یہاں سے جاتی آتی ہیں راستے کی اس شدید تکلیف کا سامنا کر رہے گاڑی مالکان و مسافروں نے فوری توجہ دے کر دونوں جانب کا ڈامری کرن کرنے کا مطالبہ کیا ہے جسمانی طور پر کمزور افراد کے لیے مختص پانچ فیصد بجٹ کے تحت انہیں ہر ماہ وظیفہ دینے کی بجائے دس ماہ کا وظیفہ یکمش ادا کر دیا جائے یہ مطالبہ کانگریس وکلانگ سیل کی جانب سے منسپل انتظامیہ سے کیا گیا ہے اس زمن میں ایک میمرانڈم بھی دیا گیا وکلانگ سیل کے سیٹی پریسیڈنٹ مدسر انساری کا کہنا ہے کہ ایم سی انتظامیہ نے اب تک صرف اہل درخواست گزاروں کو دو ماہ کا ہی وظیفہ دا کیا ہے کچھ دنوں بعد لوگ سبا انتخابات کے لیے ذابطہ اخلاق نافذ ہو جائے گا اور یہاں کے بیشتر ملازمین الیکشن ڈیوٹی پر چلے جائیں گے جس کی وجہ سے معذور افراد اپنے ماہانہ وظائف سے محروم رہنے کا امکان ہے لہٰذا ان کا دس ماہ کا وظیفہ یک مشت ان کے بینک اکاؤنٹس میں جمع کروایا جائے اسی طرح دیگر ریاستوں کی طرح ہمارے شہر میں اپاہج افراد کو یو آئی ڈی کارڈ دکھانے پر سٹی بس میں مفت سفر کرنے کی اجازت دی جائے اس وقت میں مدسر انساری کے علاوہ کلیم خان اور ایم آئی ایم وکلانگ سیل کے محسن خان وہ دیگر شامل تھے آج اوڑنگ آباد شہر زلہ فارمولیس کامیٹری وکلانگ سیل کے جانت سے مہان اگر پالی کا کو ایک مطالباتی میمل اندم دیا گیا ہے اس میں ہم نے یہ مانگ کی گئی ہے کہ جو وکلانگوں کی پارٹ پرسن دیدھی جو دس مہنے کی باکھایا ہے وہ دفتہ اخلاق نافیس ہونے سے پہلے پہلے مہان اگر پالی کا ہمیں جلتے 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 ہمیں مل جانتیے ہیں اس وشے پہ آج ہم نے مہان اگر پالی کا تو یہ مطالبات دیا ہے اگر یہ ہمارا مطالبہ 26 جنوالی جو میں جمہولیا سے پہلے پہلے اگر ہماری مطالبات پھولے نہیں کی جاتے شہر میں ایک اور سیکس ریکٹ کا پردہ فاش کیا گیا ہے یہ کاروائی ڈی سی پی زون نے انجان دی ہے اور جسم فروشی پر مجبور ایک غیر ملکی لڑکی سمیں دو دو شیزاؤں کو خہبہ گروں کے چنگل سے نجات دلائی گئی واضح ہو کہ اس سے کچھ روز پہلے بھی ان سیون کے علاقے میں سڈکو پولیس نے ایک سیکس ریکٹ کو مندر عام پر لایا تھا اور اسی معاملے کے ملزمین کی تحقیقات و تفتیش میں مزید ایک سیکس ریکٹ کا پتا چلا ہے تو پولیس کی نفری نے مذکورہ مقام پر چھاپا مار کر تین فہشاؤں کو چھٹکارہ دلوایا ہے جبکہ ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق سڈکو معاملے کی تفتیش کے دوران اس معاملے کے ملزم نے ساتارہ پریسر کے علاقے میں نشانت پارک کے پیچھے کے حصے میں واقع ایک بنگلے میں جسم فروشی کا یا دھندہ جاری ہونے کی معلومات پولیس کو دی تھی جس کے بنیاد پر ڈی سی پی زون ٹو نونیت کاوت نے انسپیکٹر گیتا باغوڑے کو ساتھ لے کر یہاں چھاپا مارا اور ایک غیر ملکی دوشیزہ اور دوبارتی لڑکیوں کو اس گھناؤنے دھندے سے چھٹکارہ دلوایا جبکہ اس ریکٹ کو چلانے والے ملزم تشار راجندر راجپوت اور پروین بالا جی کرکٹے کو گرفتار کر لیا گیا تشار جو اس دھندے میں ایجنٹ کا کام بھی کرتا ہے اس کے موبائل میں شہر کے بڑے اور نامور سنتکاروں وہ سیاسی افراد کے نمبر پائے گئے ہیں مذکورہ دونوں ملزمین پر اس سے پہلے بھی کئی معاملے درج ہونے کی اطلاع ملی ہے 13 جنوری 2014 سٹکو پولیس ٹیشن مدھے سی آر نمبر 26 بائی چوبیس مدھے پیٹا ایک چے اندرگت آمچی ٹیم نی کاروائی کھیلی ہو دھی تیہا مدھے آٹے کاروں کے جو ہوتا سندیپ پواہ تنچے کڑوں آمالا پرت مائی تھی بیٹھلی ہو دھی کہ یہ جو چین آئے تی چین ساتارا پولیس ٹیشن چی حردی مدھے پلوٹ نمبر 64 سینہ نگر بڑوں نیک بانگلو آئے تیتے جاؤن آمچی ٹیم نی کھون ٹیپ لاؤن ایک ریڈ ٹاگلی آنے تکے تیتے آمالا تین ویکٹم ساپڑنی آنے باقی چے اوڑ لے لے سہا آر اوپی آمالا کتے میٹ لے آر اوپی نمبر ایک تشار راجن راجپوت آر اوپی نمبر دو پراوین بالاجی کورکٹے نمبر تین آدین پرشاد مغلبورتی تو رانہ راجھارکن چاہے گوپا لکشمی ناراین ویشنو دو رانہ راجھارکن چاہے لوکیش کمار کشرماتو رانہ راجھارکن ارزون بھونیشور دانگے رانہ راجھارکن ویکٹیم جو آئے تو ویکٹیم مدھے دون ملگی دیلی چھے رانہ ری آئے ایک ملگی پہ مجھبیکستان تکرچی رانہ ری آئے تیام مدھے جو مین آر اوپی آئے دون تشار راجپوت اور پراوین کورکٹے تشار راجپوت اور آلریڈی سہاگ ہونے داخلہ آئے اتا پرند کیا مدھے تین سو پچھانوے ساتھ کے گونے پیٹا ایکٹ مدلے گونے اچھے با داخلہ آئے سملیلرلی پراوین کورکٹے داخلہ آئے اتا پرند چاہے تپاس چاہے آمچی پرستیتی آئے تپاس مدھے پونیچ چے لکن چاہی انگوالمنٹ آئے دیس لے لہا ہے دلی چاہے لوگان چاہی موسیقا شہر بھر سے چوری ہو چکے یا گمشدہ ہو چکے 68 موبائل ہینڈ سیٹ پولیس نے برامت کر لیے اور سائبر کرائم برانچ کے اسکارڈ نے مکر سنکرانتی کے موقع پر یہ ہینڈ سیٹ اصل مالکان کے سپرت کر دیے مصروخہ و گمشدہ موبائل ان کے اصل مالکان کے حوالے کرتے ہوئے پولیس نے ان شہریان کو مکر سنکرانتی کا ایک حسین تحفہ ہی تو دیا ہے ان موبائل ہینڈ سیٹ کی مالیت کم و بیش دس لاکھ بیس ہزار بط لائی گئی ہے واضح ہو کہ شہر بھر میں موبائل چوری ہو جانے یا گم ہو جانے کی متعدد شکایات درج ہوتی ہیں اور بہت سارے معاملے تو درج بھی نہیں کروائے جاتے پولیس تو بہرحال دج شدہ شکایات پر تفتیش و جانچ کرتی ہے اور موبائل چوروں کا پتہ لگانے کی کوشش کرتی ہے اور اپنی جانچ و سراغ رسانی میں پولیس نے کئی ریاستوں اور ازلا سے 68 موبائل ہینڈ سیٹ دھون نکالے اور واپس لے آئی اور یہ موبائل ہینڈ سیٹ مکر سنکرانتی پر ان کے اصل مالکان کو واپس کر دیئے اس طرح ان مالکان کی سنکرانت میٹھی ہو گئی اس طرح کے تاثرات کا اظہار شہریان نے کیا ہے تیزدھار تلوار لے کر عوام میں دہشت پیدا کرنے والے آدھی ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا جس کے خبزے سے مذکورہ تلوارے بھی ضبط کی گئی پولیس ذراحے سے ملی اطلاع کے مطابق فون نمبر 112 پر پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک آدھی مجرم کا کسی سے جھگڑا ہو گیا لہٰذا جھگڑے کے بعد واردات انجام دینے کے لیے مذکورہ ملزم تیزدھار والی تلوار لے کر گھوم رہا ہے جس پر کانسٹیبل مسکے اور بونڈے نے یہ معلومات گشت پر موجود اے پی آئی شردہ وائدنڈے کو دی اس معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اے پی آئی وائدنڈے نے مسکے بونڈے اور سومنجھی کو ساتھ لیا اور جائے واردات پر پہنچ گئی پولیس کو آتا دیکھ کر ملزم وہاں سے فرار ہو گیا جس کی تلاش کی گئی تو پولیس کو شیخ عمیر شیخ عارف مشتبہ حالت میں دکھائی دیا جس کے ساتھ ایک نابالغ لڑکا بھی دکھائی دیا جس سے پولیس نے حراست ملیا عمیر کا ریکارڈ کھنگالا گیا تو پتا چلا کہ اس پر سنگین مقدمات پہلے ہی سے درج ہیں لہٰذا دونوں کو حراست ملیا گیا اور انہیں عام سیکٹ کی دفعہ چار اور پچیس سمیت مہاراشت اور پولیس ایکٹ کی دفعہ 135، 504 اور 34 کے تحت کیس درج کیا گیا خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر سمارٹ سیڈی پروجیک کے تحت ملک بھر کے سو شہروں میں چلائی جا رہے پروجیکس کا دہلی میں رکھا گیا ایکسپو اے ایم سی انتظامیہ نے بھی لگائے یہاں اپنے سٹالز مشہدین نے کی اے ایم سی کے پروجیکس کی تحتائش مختلف وطالبات پر آنگنواری سیوکاؤں نے نکالا شہر میں آکھ روش مورچا اور کیا جیل بھروان دولن زیرا پریشت کے سی اے او کی جانب سے دی گئی نوٹیس پر ملازمائے ہوئی سخت ناراض اور کیا ان کا گھیراؤ اسمارٹ سیٹی کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کی نظر میں آیا زیرا پریشت گراؤنڈ پر کچھا پھیکنے والا ٹریکٹر گھن کچھا پروجیک کے ملازمین نے فوری کی کاروائی اور آیت کیا پانچ ہزار روپیے جرمانا اور ایک اور خیبہ خانے کا پولیس نے کیا پردہ فاش ساتھارہ علاقے میں نشات پارک سے متصل بنگلے پر پولیس نے مارا چھاپا ایک غیر ملکی دو شیزہ سمیتی تین متاثرہ لڑکیوں کو خیبہ گروں کے چنگل سے پولیس نے ایک دلائی نجات دو ملزمین گرفتار ڈی سی پی زون ٹو کی کاروائی اسی کے ساتھ ام سی این اردو نیوز اب یہی ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی محید دین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ